تم اس ٹھوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو کیونکہ اسے جس نے بنایا ہے وہ اسے موڑ بھی سکتا ہے پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے جو بے سوان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا جو اللہ پتھر میں رہنے والی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا وہ جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں وہ گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو نہیں سن پاتے وہ تو تب بھی تمہیں سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر کبھی یہ مستوشنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی اس نے ہر بکار سن رہی ہے اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے خسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے اور جب حق دیا ہے تو خبول بھی ضرور کرے گا یفین رکھئے کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے جس پہ وہ بہترین وقت پہ خبولیت کا کن فرماتا ہے زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سمجھ جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاوں نے تمہیں تھام لیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعایں رد ہو گئی لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعایں گن گن طریقوں سے خبول کی گئی ہیں اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی سارے جکاوٹیں ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں ہی سمٹ جائے ہو سکتا ہے یہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مخدر بنانے پر راضی ہو جائے اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اقتدام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے جن دعاوں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو اللہ انہی دعاوں کے ذریعے تمہیں تمہارے بڑے وقت سے بچا لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ تیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری بکار کو سننا چاہ رہا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل عزیز سے بچا رہا ہو ہو سکتا ہے تمہاری منبسن چیزی اس امتحان کے بعد تمہارا صلاح ہو ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مولد ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو ہو سکتا ہے اللہ اگلے ہی پل کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں ہی سمٹ جائے ہو سکتا ہے تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو یاد رکھو اللہ تمہیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جسے ہم نکل نہ سکے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے دعا کریں کہ وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے تم مانگو تو صحیح وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے موجزوں کا بادشاہ ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے آسمائش کی یہ آخری لمحات ہو تم مانگو اس سے وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے اللہ بے خبر نہیں تم سے اس کا تمہارے دل میں بسے رہا ہے دیکھنا بہت جل تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی اگر تمہیں اکیلا اور بے بس ہی رکھنا ہوتا تو اللہ تمہیں روشنے کے خوف کیوں دکھاتا کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے اسی لئے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسوں بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے کچھ تو بات ہے کچھ تو ایسی بات ہے کہ کوئی تو ایسی مسئلہ تھے جس کی وجہ سے تم اب تک برداشت کیے بیٹھے ہو اتنے دکھوں کو اتنی پریشانیوں کو اور اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے سریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو تمہارا تو کام صرف دعا کرنا ہے اللہ کے آگے رونا گرگرانا ہے تمہارا کام صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے تدبیرِ اللہ خود نکالتا ہے اللہ زایر نہیں کرے گا تمہاری دعا تمہارا سب وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے دیکھنا جلتی دعا خبول ہوں گی اور امید سے بڑھ کر تمہیں مل جائے گا تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے وسیلے بنانے والا اللہ ہے وہ خود بناتا ہے وسیلے جب اللہ نے دعا کی توفیق کو تمہارے مخدر کا حصہ لیتیا ہے تک خبولیت کے موجزے بھی جلت ہی ہوں گی اور یاد رکھنا اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نیچتی جب وہ کہے گا ہو جا بے شک سب ہو جائے گا تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے تو نہیں لیا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاوں میں اُجھائے ہوئے ہیں اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہیں اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں اگر تھک گئے ہو تب بھی دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہاری چاہہ کے لئے اللہ موجزے تیار کیے بیٹھائے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جو جل بازی نہیں کرتے اللہ ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا پھر اللہ تمہارا صلاح بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا تو پھر دعا کرتے رہو تمہاری کونسی دعا تمہیں کن کی مسئل تک لے جانے کے لئے اللہ نے چون رکھی ہو تم یہ کبھی نہیں جان سکتے تمہیں توقع رکھنا ہے دعاوں کے خبول ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے یقین کی ساری راہیں بن کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کتنا یقین رکھتے ہو وہ ہر اس چیز سے تمہارے آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لئے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا اور پھر جب تم بن راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے موجودوں کا انتظار کرتے ہو تو پھر وہ آزمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے اور پھر وہ بھی دن آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جسے میں نے سوچا بھی نہیں تھا انشاءاللہ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں نصیب کا مخابلہ کرنے کی خجرت اکتی ہے اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ تختور ہوتی ہے جو بار بار دورائی جاتی ہے جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لئے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا منانے کے لئے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب تمہیں وہ چیز دینے پر مجبور ہو جائے اس طرح اللہ تمہاری دعائوں کو نصیب پر فتح دیتا ہے دعائیں اللہ کی رضا کا حصہ ہے اور اگر تمہاری دعائیں خبور نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعائوں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا توقع رکھو توقع کرنے والوں کیلئے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن موجز دلاتا ہے جنہیں دیکھ کر اقل دنگ رہ جاتی ہے تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی مگر رائے گا کبھی نہیں جائیں گی یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے موسیقی